ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب؟ آشا کرتیو سوست ہوگے اچھ ہوگے مزے میں ہوں گے اور پوزیٹیو فیل کر رہے ہوں گے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو فیل کرنا ہے کیونکہ ایک پوزیو شنب کے لائف میں سو گنا پوزیٹیوٹی اچھا کرتا ہے اور آج کے اسٹیوڈی میں ہم دیکھیں گے آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز آپ کے لیے اس وقت کیا سوچ رہے کیا فیل کر رہے آپ سے کیا بات کرنا چاہاں دے چلے پہ نمو چلے کو سبسکرائب کر لیجے اس وقت اس وقت کو لائک کر دیجے لائک کرنے سے انہار جز ایکسچنج ہو جاتی ہے اگر آپ کو اپکی پرسنل ریڈنگ کرانی ہے سکرین پہ دے گھر نمبر پہ واتسا پہ میسج کر سبتے ہو وہاں پہ آپ کو details میل جائے گی کال کے سے بک کرنے اینجلز کرسٹس بیسلیٹ کرسٹریا کرسٹرز کے جو بھی پروڈکس لینے ہیں سیم نمبر پہ کانٹیک کرنا ہے میرا سیپ ایک نمبر ہے جو ویڈیو پہو ڈسکرپشن میں ہے انسٹا پہ بھی سیم نمبر ہے کمنٹ پہ آئے نمبر پہ آپ کو ریپلائی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کنڈل پہ فوکس کریں آپ کے باتنے کے فیس کو ویجوالائز کریں ان کا نام تین ٹائم دین ہی دل میں تو ہو رہا ہے آپ کے رسطے کی اچھے اچھے باتیں سوچیں ان کا سمائلی ہیپی فیس ایمہجین کریں ایک دم ریلاکس رہیں گیڈ کریں انیورس بری جو بھی ایورس اس وقت اس شڑنگ کو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کے پارٹنر کی ٹوے نور جزدہ میری ایورس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کیا فیل کر رہے ہیں ایدھم ریلاکس رہینا ہے اوکے فیر اینورس ہے سٹرانگ ایری لیو شائز ایٹریس میں سنگھ دھنوراشی کے آپ کے پرسن ہو سکتے ہیں لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ میں ہو سکتے ہیں آپ لوگ یا تو ایج ڈیفرنس ہے یا تو کچھ تو ایسا ڈیفرنس ہے جو آپ دونوں سے ہی آپ دونوں کے پریوار والے کرنٹ میں آپ دونوں کے رشتے کے لیے منا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا تو کاسٹ ڈیشوز یا تو دھرم آلگ ہے یا تو ایج ڈیفرنس جاتا ہے کچھ تو ہے جو کہ ان کے گھر والوں نے کی ایشوی بنا لیا اس ٹاپک کو بس یہ نہیں ہوتا تو سب کچھ اچھا ہوتا یہ نہیں ہوتا تو تیرا شادیہ مجھ سے کرا دیتے تجھے یہی پرسن ملا تھا کیا تجھے کوئی اس سے اچھا پرسن نہیں ملا تھا کیا تجھے تیرے لیول کا کوئی نہیں ملا تھا مطلب کہ آپ اس پرسن کے لیے کس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہوں ایسی باتیں آپ کے پرسن کے دماغ میں بہت ٹائم سے ڈالی جا رہی پچھلے آٹھ دس پندرہ دنوں سے تو بہت زیادہ ایک پرس لگایا جا رہے ہیں آپ کے پرسن کے مائنڈ کو ڈسٹیاک کرنے میں تھرڈ پارٹی آپسٹیکلز بہت زیادہ پاورفول ہیں اور اپنا کام اچھے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پرسن بہت سیڈ اینورجز میں ہے تھرڈ پارٹی کو سنتے ہوئے ان کی باتوں کو جیسے کی اپنے دماغ میں ڈال کر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی جب رات ہوتی ہے آپ کے پرسن سونے کے لئے جاتے ہیں اس پرسن کے مائنڈ میں بار بار وہی تھوٹس چلتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا آپ کو لے کر آپ کے بھی ہیویئر کو لے کر اور آپ اس پرسن کے لئے کس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہوں آپ دونوں کے فیوچر کو لے کر بھی کچھ ان کو جیسے کی سجیشنز دیا جاتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو اپنائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے اتنا برا ہو سکتا ہے اگر تو اپنے مرضی سے کچھ بھی کرنے جائے گا تو تجھے تو ویسے بھی کوئی ڈیسیجن اچھے سے لینے آتا نہیں ہے تو تو تیرے زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیجن اپنے مرضی سے مت لے تو اپنی لائف خود ہی خراب کر رہا ہے ایموشنز کے چلتے ہیں تو اس پرسن سے ایموشنلی اٹیسٹ ہے اسی وجہ سے تجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن نہیں کچھ بھی اچھا نہیں ہے ایسے الگ الگ طریقے سے آپ کے پرسن کے مائنڈ کو ڈیسٹرک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تھرڈ پارٹی سے اور آپ کے پرسن کے مائنڈ میں بہت دیر رات تک یہ تھوٹ چلتے رہتے ہیں اور ان کو بہت گصہ آتا ہے ٹھیک ہے ان کو تھرڈ پارٹیس کا گصہ آتا ہے ان کو تھرڈ پارٹیس کا بھی گصہ آ رہا ہے خاص کر کے ان کو اپنی ممی کا گصہ آ رہا ہے کسی نے کمنٹ میں لکھا تھا کہ میرے پرسن کی تو ممی نہیں ہے تو اگر ممی نہیں ہی تو ممی جیسا کوئی ہو سکتا ہے جن کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی باتیں بہت زیادہ سنتے میں دکھائے دے رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ اس پرسن نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہے تو بھلے آپ سے بہت پیار کرتے لیکن ان لوگوں کو ہرڈ کر رہا آپ کے پرسن کو بہت اور جدہ تکلیپی دے رہا ہے کہ آپ کو بھی ہرڈ کر رہے ہیں گھر والوں کو بھی ہرڈ کر رہے ہیں تو یہ کب تک چلے گا یہ آپ کے پرسن کو بہت زیادہ confusion ہو رہا ہے کرنٹ میں یہ آخری سنے تو سنے کس کی کیا یہ اپنے دل کی سنے کیا یہ اپنے گھر والوں کی سنے کیا یہ اپنے پیار کی سنے کیا یہ بار بار جو انجلز ان سے بات کرتے ہیں انیورس ان کو سائنس دیتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی آنکر آپ کے پرسن سے آپ کا جکر کر دیتا ہے یا آپ کے پرسن کو بار بار کچھ بھی ایسے سائنس دکھائے دیتے ہیں سمبرز دکھائے دیتے ہیں یا تو آپ کے جیسی پرسنالیٹی دکھائے دیتی رہتی ہے جو کی آپ کی یاد دلاتی رہے تو اگر آپ دونوں کا کچھ فیوچر یہی نہیں اور اگر آپ دونوں کا پیار بھی سچا نہیں ہے اور فیوچر تو بہت بھورا ہے یہ جو سب لوگ ان کو بتا رہے ہیں یہ جو نیگٹیو انرڈیز آپ کے پرسن کے دل اور دماغ میں ڈالی جا رہی ہے تو اگر یہ سچ ہے تو کیوں ان کو آپ کے یاد آتی بہت زیادہ اچھی انرڈیز ملتی ہے ایک پوزیٹیو تھوٹس اس پرسن کے اندر آنے لگتا ہے ایک پوزیٹیو انرڈیز ان کے اندر بڑھ جاتی ہے جب بھی ان سے کوئی آپ کو لے کر ڈسکشن کرنا سٹارٹ کرتا ہے بہت خوش ہوتے آپ کے پرسن ایون ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان سے آپ کے بارے میں اچھے اچھی باتیں کرے کوئی ان کو خود پوچھے کہ آپ کیسے ہو آپ دونوں کا لولائب کیسے تھا آپ دونوں ایک دوسری کے ساتھ کس طرح سے خوش تھے کوئی ان کو پوچھے تاکہ ان کو بتائے ان کا بہت دل کرتا ہے آپ کے لولائب کے بارے میں ڈسکس کرنے کا لیکن اچھے اچھی باتیں جہاں پہ آپ نے بہت اچھا ٹائپ سپینڈ کیا ہے اور یہ کوئی ان کا بیس فرینڈ ہو بھی اور کوئی ان کا بیس فرینڈ ہے بھی جو یہ سب باتیں آپ کے پرسن سے کرتا ہے اسی وجہ سے آپ کے پرسن اس فرینڈ سے بہت زیادہ اٹیسٹ ہے یہ بنے بہت ٹائم مطلب 24 آرس پہ سے دو یا تین گھنٹے تو اس فرینڈ سے بات کرتے ہی ہیں کسے نہ کسی بات کو لے کر آپ کا ٹاپک نکلتا ہی ہے اور ان تھوارٹس کو بھی آپ کے پرسن اپنے میند میں چلاتے رہتے ہیں کل رات کے انرجز میں بھی بہت مسنگ انرجز تھی انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کری ہیں اپنے دوستوں سے آپ کے بارے میں اس کو بھی یاد کر رہے تھے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد جو نیگیٹیو ڈسکرشن بھی ہوا ہے تھرڑ پارٹ اس کے ساتھ اسے بھی یاد کر رہے تھے نیگیٹیو انرجز بہت زیادہ انکریز ہو چکے آپ کے پرسن کی ان سب لوگوں کی وجہ سے جیمین لی براک پر اسمی تھنتولا کم راشی کی بھی آپ کے پرسن ہو سکتے ہیں ان کو کرنٹ انرجز میں لگ رہا ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ مسنگ انڈرسٹینڈنگ کر چکے ہو اب آپ اس پرسن سے پہلے جسے پیار نہیں کرتے یہ پرسن تو آپ کے بینا بہت اکیلے پڑ چکے ہیں ایون یہ آپ کے بینا خود کو امیاجم بھی نہیں کر سکتے اس پرسن کا پیار آج تک کم نہیں ہوا ہے ایون دن بہ دن یہ بڑھتا جا رہا ہے اس پرسن کے لیے کرنٹ میں صرف اور صرف آپ ایمپورٹنٹ ہو آپ کے ساتھ ریونین ایمپورٹنٹ ہے لیکن آپ کے انرجز میں جو چینجز آئے ہیں آپ جو کرنٹ میں سب کچھ بھول بھال کر اپنے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو آپ کے ساتھ سے جو ایفورٹس اس پرسن کے لیے نہیں جا رہے ہیں ایون آپ نے اس پرسن کو ایگنور کرنا شروع کر دیا ہے آپ ان کو نہیں ریپلائی کرتے اگر آپ کو ٹیکس میسج کر بھی رہے ہیں آپ ریڈ کر رہے ہو لیکن ریپلائی کرنے کا دل نہیں کرتا آپ کو صرف گصہ یا آرہا ہے اس پرسن کا تو یہ جو بھی انرجز یا آپ کے ساتھ سے ایگنورنس کی یہ آپ کے پرسن سے برداشت نہیں ہو رہی ہے ان کو کرنٹ میں لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ بھی آپ کی فیملی والے ہیں یا تو آپ کے دوست ہیں جس وجہ سے اب آپ کو آپ کے پرسن کے کمپیریزم میں ان لوگوں کا پیار زیادہ ایمپورٹنٹ لگنے لگا ہے اور جس طرح سے آپ کے پرسن نے آپ کی ریسپونسیبیلیٹی نہیں لی تھی آپ بھی اب اس پرسن کو ویسے ویلیو دینا ہی نہیں چاہتے اس پرسن نے آپ کو بہت غلط طریقے سے ٹرٹ کیا ہے تو اب آپ اس پرسن کو اور موکے نہیں دینا چاہتے کہ یہ اور آپ کو ہرٹ کرے اور رولائے آپ کو بار بار آپ کو آپ کی زندگی میں آ کر کچھ ٹائم اچھے سرے کر پھر سے چلے جائے اور آپ کو رونے کے لیے چھوڑ جائے آپ کو اکیلا کر دیں آپ کو پیار کے لیے ترس آئے اور آپ کو اس پرسن کے لیے پھر سے ایڈکٹیڈ بنا کے یہ آپ کے لیے جیسے کی آپ ان کے لیے ایفرس لگا رہے ہو رو رہے ہو یہ انہرجز آپ کو پھر سے نہیں چاہیے آپ کی زندگی میں یہ اسی وجہ سے ہے آپ اس پرسن کو اگنور کرنے کی انہرجز میں ہو اور یہ انہرجز آپ کے پرسن کو کرنے پر تکلیف دے رہی ہے ایون ان کو بار بار لگ رہا ہے کہ اب آپ کے لیف میں کوئی اور ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کوئی نیو لو آپ کے لیف میں آیا ہے جو آپ کو بہت سپورٹ کر رہا ہے ایموشنل سپورٹ کر رہا ہے آپ کے لیے آپ کے پرسن کبھی بھی ایموشنل ہے اویلیبل نہیں رہتے تھے لیکن اس بات کا ان کو گرنٹ میں پشتاوا ہو رہا ہے کیونکہ اب آج ان کو ایموشنل سپورٹ کے ضرورت ہے لیکن کوئی ان کے پاس آویلیبل نہیں ہے بھلے آپ کے پرسن نے آپ کو ٹھکرایا ہے تھرڈ پارٹی میں بھی گیا ہے لیکن ایموشنل لیول پر تھرڈ پارٹی آپ کے پرسن سے ایٹیچ رکھی نہیں پا رہی ہے ایون ان دونوں میں ویسے فیلنز بھی ایکسچنج نہیں ہوئی ہے اور یہ ایموشنل ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے بہت زیادہ میس انڈرسٹینڈنگ آپ کے پرسن اور تھرڈ پارٹی میں بھی ہو رہے ہیں اگر یہ تھرڈ پارٹی رومانٹک ہے تو تھرڈ پارٹی تو آپ کے پرسن کو سمجھنے کا نام نہیں لیتی ایون انہوں نے بھی اپنے انہرزز بہت زیادہ حد تک شفٹ کر لی ہے جب سے ان کو آپ کے پرسن کے سائٹ سے ٹرنسٹ ایشوز آنے لگے ہیں ان کو بھی آپ کے پرسن کے اوپر بھروسہ نہیں ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی لائپ میں کوئی اور ہو سکتا ہے تو اگر یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تو میں بھی کیوں اس سے پیار کروں اس اینرزز میں تھرڈ پارٹی ہے تھرڈ پارٹی کا کانفیڈنس بھی بہت زیادہ حد تک بڑا ہوا ہے آپ کے پرسن کے جیسے ٹھیک ہے آپ کے پرسن کرنٹ میں کانفیڈنٹ ہے آپ کو لے کر کہ آپ کا پیار اس پرسن کے لیے کم نہیں ہوا ہے باہیے اس وقت انتظار کر رہے ہیں پیشنس رکھ رہے ہیں یہ چاہا رہے ہیں کہ کچھ اور انفارمیشن آپ کو لے کر کلیکٹ کریں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی کرنٹ میں آپ دونوں میں سیچویشن ہے اس سیچویشن کے حساب سے آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ڈھلتے ہو کس طرح سے سمبالتے ہو اور جب بھی یہ پرسن آپ کی زندگی میں انٹر کرنے کی کوشش کریں گے تب آپ اس پرسن کو کس طرح سے فیس کرتے ہو آپ کی پرسن اس اینرزز کو کرنٹ میں منفیش کر رہے ہیں ہو نہ ہو لیکن اس پرسن کو ریلیز کرنا ہے پاس کو ریلیز کر چکے ہیں نیگیٹیو انرززز کو ریلیز کر چکے ہیں آپ کو لیکن آپ کے لیے جو بھی اس پرسن نے نیگیٹیو انرززز اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھے تھی وہ بھی تھرڑ پارٹ اس کی وجہ سے آپ کے پرسنوں نے نیگیٹیو انرزززز سے ریلیز ہو چکے ہیں اب یہ نہیں سنتے کسی کی بات برا لگتا ہے جو بھی ان کو کوئی کہتا ہے لیکن یہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا ہی دیماغ چلاتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے اب ان کو کسی کا کچھ نہیں سننا ہے بس اس پر پیشنس رکھ رہے ہیں آپ کے انرززز کو ان کو چیک کرنا ہے کہ جو ان کو فیل ہو رہا ہے یا تو جو ان کو کوئی الگ تھرڑ پارٹی کچھ بتا رہی ہے آپ کے بارے میں اور یہ سچ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو کامفیڈنس ہے کہ بھلے تھوڑا سا ڈیلے بھی کرے آپ کے لائف میں آنے کے لیے لیکن آپ نہیں کسی اور کے ہو سکتے بھلے ان کو کوئی کتنا بھی بولے کہ آپ نے موان کر لیا ہوگا اب آپ اس پرسن کو ماف نہیں کروگے اب آپ کو ان میں انٹریسٹ نہیں ہے کوئی کتنا بھی کہیں لیکن ان کا دل ان کو آج بھی بہت زیادہ کامفیڈنس فیل کر آ رہا ہے آپ کو کھونے کا ڈر اس پرسن کو بہت زیادہ ہے لیکن اس بات کا ان کو کامفیڈنس بھی ہے کہ ڈیلے بھی ہو لیکن یہ جب بھی آئیں گے آپ اس پرسن کو اس رسطے میں جانے کیلئے منانے ہی کروگے دل سے ایک موقع چاہتے آپ کے ساتھ آپ کی چوئیس ہوگی کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی چوئیس ہوگی کہ آپ کو اس پرسن کو ساتھ دینا ہے کی نہیں دینا ہے آپ پھیل ہو چکے ہو آپ کے اندر چینجز آپ کے پرسن نوٹیس کر پا رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کو فورس تو کسی چیز کے لئے نہیں کریں گے لیکن یہ سگری آپ کو پیار سے ریکویٹس کریں گے تو آپ اس پرسن کو آسانی سے اپنے زندگی میں جگہ دے دوگے اس بات کا آپ کے پرسن کو ہنڈیڑ پرسن یقین ہے ٹھیک ہے تو اس وقت کی انرڈیز میں ہیں ایموشنل ہیں میسنگ انرڈیز ہیں یاد کر رہے ہیں ملنے کا بھی دل ہے لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے پرسن ہو سکتا ہے کہ آج آپ سے بات کریں اور اس میں بھی تھوڑا بہت نیگیٹیو ٹاک ہوگا نیگیٹیو ٹاک جو کی تھرڈ پاٹی کو لے کر ہوگا یا تو آپ کی لائپ نے کوئی تھرڈ پاٹی آ چکی ہے آپ اب کسی اور میں انٹریسٹڈ ہو اور آپ تو کبھی اس پرسن سے ٹرو لہو نئی کر دیتے ہیں یا آپ کو ایسے جان بوچھ کر کچھ باتیں بولیں گے جس سے کہ آپ کا گصہ بڑھے گا اور آپ کی سائٹ سے لڑائے جگری کی انرڈیز بنے گی یہ جان بوچھ کر ایسا کریں گے ٹھیک ہے تو بہت سائے لوگوں کو آج ایکشن آنے کے چانسے سے لیکن نیگیٹیو ٹاک ہوگا اور یہ آپ کی اوپر ہوگا کہ آپ اس پرسن کو ریپلائی کیسے کرتے ہو ٹھیک ہے جیسے انہوں نے سوچا ہے کہ آپ کو اگسانے والے ہیں گصہ دلانے والے ہیں اور اگر یہ اپنے پیالنگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے سائٹ سے گصے کی انرڈیز ہی جائیں گی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو نہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ اس پرسن کے بینہ رہتے ہو آپ ان کے لئے اپرس نہیں لگاتے آپ تو خوش رہنے لگے ہو یہ اینر جس سے آپ کے پرسن کو کرنٹ میں بہت جانے اپراتے ٹھیک ہے آپ کا ان کے لئے ایڈکشن پاگلپن ان کو دن میں ہزار بار کال کرنا میسیجز کرتے رہنا انہوں نے بلوگ بھی کر کر رکھا آپ کو تو دوستوں کے موبائل سے کرتے رہنا ان کے لئے بس آپ اپرس لگاتے رہو یہ پاگلپن آپ کے پرسن کو آپ کے اندر اچھا لگتا ہے اور یہ کرنٹ میں ان کو دکھائی نہیں دی رہا تو یہ مر رہے آپ کے لئے آپ سے بات کرنے کے لئے اور آپ کے اس اینرجز کو پھر سے مینیفیش کر رہے ٹھیک ہے تو بہت سائے لوگ کو ایکشن آنے کے چانسے سے لیکن آپ کے پرسن آپ کو گصہ دیلانے والے آج ٹھیک ہے نمبر 111 آپ کو انجل نمبر دکھ رہا ہوگا نیو بگیننگ کو بتا رہا ہے نمبر 222 آپ کو انجل نمبر دکھ رہا ہوگا بہت مسنگ انرجز ہے نمبر 555 چینج کو بتا رہا ہے چینج تو اس رسطے میں ہنڈیڈ پرسنٹ آنے والا ہے بہت جلدی وہ بھی ٹھیک ہے ہم دیکھتے نیئر فیچر آپ کو آپ کے پرسن کے سائج سے پوزیٹیو کچھ میسج آنے والا ہے جس میں آپ کو رومینٹک بیٹنگ کے لئے بولیں گے آپ کو کچھ ٹائم آپ سے مانگیں گے کچھ ٹائم جیسی آپ کو فیزیکل کا آفر بھی کرنے والے چھیک ہے آپ دیکھ پاؤ گے پرسن آپ کے طرف بہت جدہ فیزیکل اڈکٹیڈ ہونے والے ہیں ایون اس پرسن کا انہرزز میں آج بھی سیم انہرزز ہے کہ اس بگ بھی آپ کے طرف بہت جدہ اٹریکٹیڈ ہے آپ کو مینیفیش کر رہے ہے آپ کے سائج سے ایک پاؤزیٹیو ایکشن کو مینیفیش کر رہے ہے اور یہ انہرزز آپ نہیں دے رہے ہو اسی وقت پرسن آفر کریں گے اور چاہیں گے کہ آپ ان کو منع نہ کر لیکن آپ کے اینرزز سے ہوگا آپ اس پرسن کے آفر کو ٹھوکرانے کے چانس سٹروم گے کیونکہ آپ سے اب اس پرسن کے اینرزز برداشت نہیں ہو رہی ہے آپ کے برداشت سے باہر ہے آپ نے اس پرسن چلے جائے اس اینرزز سے آپ کو نکل نا ہے تو دیل تو آپ کا بھی اس پرسن سے ملنے کا لیکن آپ پرسن کے آفر کو ٹھوکراتے دکھائے دے رہے ہو ٹھیک آپ دونوں کو کرنٹ میں ترانس فرمیشن ہو رہا ہے اور یہ ترانس فرمیشن اسی وجہ سے سہے کچھ ٹرم کے بعد آپ جیسے چاہتے ویسی انرزز ملے گی آپ اس پرسن سے شادی منفیش کر رہے ہو ریونیر منفیش کر رہے ہو اپنے پرسن کے رسطے میں وہ بھی ریمون ہونے ٹھیک ہے یہ ٹرانس فرمیشن کا پروس جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ لوگ اسی طرح سے ایک دوسرے کے لئے نیگیٹیو انرزز کو سوچتے رہو گے آپ اپنے پرسن کے کریکٹر کے اوپر ڈاؤٹ کرتے رہو گے اور آپ کے پرسن آپ کے کر رہے جس وجہ سے نیر پیوچر لڈائی جھگڑے کی اینرزز بھی سٹرون گے ٹھیک ہے تو یہ پرسن چاہیں گے جب بھی آپ سے بات کریں گے جب بھی آپ سے میسنج کریں گے آپ منا مت کرو ملنے کے لئے لیکن آپ کے ساتھ سے کمپلیٹ اگنورنس اس پرسن کو دیا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے اس انرزز میں آپ کو کرنا کیا چاہیے نیر فیوچر جو بھی آیا ہے اس اگر ہم چینج کرنا ہے تو اگر آپ دونوں کا ایک پوزیٹی میٹنگ ہو چاہیے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے اس وقت دیکھتے آپ کو انجلز کیا بتائیں سرینڈر ایٹ ٹیمز وی مجھ سرینڈر دو اوڈ بیفور سمتی نیو کن اینٹر آور لائیف لیڈ گو آن آل وی ورک آر کرنٹ میں آپ کو جا رہا ہے آپ جیسی کہ بہت جلی ڈیپری سٹوری سینر جس نکل نہیں پا رہے ہو تو آپ کو پنے آپ میں خود کو positive کرو خود کو heal کرنے کی کوشش کرو میریٹیشن کرو بھگوان پہ بھروس رکھو پوجہ ارچنہ کرو تھوڑا سا آپ پوجہ ارچنہ کرو تھوڑا سا گریبوں کی help کرو donations کرو آپ سے جتنا ہو سکتا اتنا لوگوں میں گھولو ملو ٹھیک یہ energies آپ کو positive کرو اس وقت time ہے surrender کرنے گا کیونکہ جب تک آپ heal نہیں ہو نہیں ہو آپ کے رسطے میں کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک تو آپ کو heal کرنے کی ضرور ہے ٹھیک تو یہ آپ کے لئے current میں angel guidance ہے تو یہ ہی ریڈنگ اگر ریڈنگ ریڈنگ ریڈو کو ریڈنگ 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 ریڈنگ